اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ تمام دوست صاحب آپ خیر خیرے سے ہوں گے سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج میں آپ کا ایسی ہسٹوریکل جگہ پہ لے کر آیا ہوں جہاں پہ اپنا نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کا فونہ تیار کیا جاتا تھا ان کے جو بیگمات تھے ان کے زیورات تیار کیا جاتے تھے اور نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کا جو ذاتی اسلحہ تھا اس کے اوپر تازین و آرائش کی جاتی تھی اس کے اوپر جو ہے نا ڈائمنڈ وغیرہ ہیرے وغیرہ جوائرات جو لگائے جاتے تھے آج میں آپ کو وہاں پر لے کر آیا ہوں چلیئے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس کا اندر سے یہ بیلڈنگ ہے نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے سنار خانے کی جہاں پہ اپنا یہاں پہ نواب صاحب کے زیورات وغیرہ اور اس طرح سے جو بھی معاملات ہوا کرتے تھے سونے کے اور اس کے وہ ہوا کرتے تھے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں صادق گڑ پیلس ہے صادق گڑ پیلس کی ایک سائٹ پہ یہ بیلڈنگ موجود ہے یہ بھی بیلڈنگ خستہالی کا شکار ہے اسی طرح سے ہم چلتے ہیں بیلڈنگ کے اوپر والے حصے میں اور اس بیلڈنگ کی ہسٹری یہ ہے یہ دیکھیں اس کے یہ دیال کے دروازے دیال کی لکڑی کے دروازے بڑے پرانے دور کے بنے ہوئے بڑے مضبوط گارڈر اس میں لگایا گیا ہے اس بیلڈنگ کی اس وقت تعدین و آرائش بڑے عالی قسم سے کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھا اپر پورشن سنار خانے کا یہاں پہ بیٹھ کے سنار کام کیا کرتے تھے تلائی دیورات کا اور نواز صاحب کے اسلیہ کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا وہ اس چکا پہ بنایا کرتے تھے یہ نیچے جانے کا راستہ ہے دوبارہ ہم اب چل رہے ہیں نیچے کی طرف نیچے جاتے ہیں آپ کو نیچے جا کے اس بیلڈنگ کے اس چکا کے امارت کی بڑی زبردست ہسٹری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ گارڈ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ سکیوٹی بیٹھا کرتی تھی اس وقت اس جگہ کے لیے نواز سر صادق محمد خان عباسی صاحب نے بڑی سکیوٹی ہائر کی ہوئی تھی سنار کھانے کے لیے اب یہ بیلڈنگ بڑا بڑی خستہ حالی کا شکار ہے یہاں پہ اس کا سارا سسٹم ملائدہ ہوا کرتا تھا ہر چیز کا یہ دیکھیں اور اس جگہ پہ نمائش کی جاتی تھی جو ان کے زیورات وغیرہ ہوتے تھے ان کے آلات وغیرہ سمان وغیرہ جو ہوتا تھا اس کی یہاں پہ نمائش کی جاتی تھی اور جو ان کو پسند ہوتا تھا وہ اس جگہ سے اٹھا کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے اور اس کے بعد دوبارہ وہ یہاں پہ آ جاتا یہ سنار کھانے کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ اس وقت ان کے سکیوٹی کے جو معاملات ہوا کرتے تھے وہ بھی سپیشل سکیوٹی وہاں یہاں پہ ہائر کی گئی تھی اور یہ بیلڈنگ بھی اسی طرح بڑی خستہ حالی کا شکار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نباب صاحب کی گاڑی وغیرہ اور گیریج یہاں پہ ہوا کرتا تھا بگی ہوتی تھی تو بگی پہ آتے تھے اور یہاں سے وہ یہ سامنے ہال تھا ایک بڑا دبرس بنا ہوا جس کے اندر ان کے تلائی زیورات اور اس طرح سے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ یہاں پہ رکھے جاتے تھے اور نباب صرصادق محمد خان عباسی صاحب یہاں آکے اپنے زیورات دیکھتے اور جو پسند ہوتا اس دن کے لیے وہ اپنا لے جاتے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہماری جو بیلڈنگیں ہیں اس وقت یہ بڑی خستہ حالی کی شکار ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی سیکیورٹی کا نظام ہوا کرتا تھا وہ اس حال میں ہوا کرتا تھا ان کمروں میں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے سیکیورٹی یہاں پہ بیٹھا کرتی تھی ان کے لیے علیدہ سے سیکیورٹی تائنات کی گئی تھی یہ بلکل ملچت کے بلکل اس سائٹ پہ ہے ایک بہت بڑی امارت علی شاہ نمارت جو کہ اس وقت خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے یہ تو آپ دوست مجھے بتائیں گے کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی ویڈیو کیسی لگی اب میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا شکریہ اللہ حافظ